موسیقی اسلام علیکم قواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حس پہ حال میں ہوں آپ کا مزبان جنہیت سلیم ناظرین آج ہماری محفل میں موجود ہے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے موجت یعنی بجلی کے بلب سمیت جن کی اجادات کی گنتی ہی ممکن نہیں تھومس ایڈیسن بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے میں آپ کو اپنا شنافتی کا نکھا لیٹا اندھیری میں پتا ہی نہیں چل رہا یہ میری شنافت ہے چلے آپ کابی دیر سے ہم انہیرہ پرداشت کر رہے ہیں جلائیں اس کو پلیز میں نے صرف اس لیے یہ اٹھار کے جیب میں ڈالیا تھا کہ آپ کو میری احمیت کا پتا چلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جنہی دیر تک میرا بلب نہیں بالدات والا پروگرام شروع نہیں ہوتا ہے چلے ایڈیسن صاحب بلب تو چلا دے اور نو پرابلم بلب تو میرا پوٹر ہے اینو تمہا تھلے ہو سوٹاں تے بال پہند آئے بلب تو میرا ایک مہین ہاتھ میں چلا دے تھا یہ آنہیرے میں میرے پاس کیا بٹھایا ہوا ہے یہ بلک کی نظر اتارنے کے لیے رکھیں گے ایک مہین ہوتا ہے کہ جب میں نے بلہ بیجات کیا تو پوری دنیا کے اوپر تہلکا بچ کیا چونکہ اس سے پہلے لوگ پانچ بجے سونڈ آڈیشن میں نے لوگوں کو یہ چانس دیا ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم یوز کرنے کے بجائے سارا دن اور ساری جاتھ ٹوانٹی فور آور کم کر سکتے ہیں دنیا کو ترقی دیا بنی ارسان صاحب دنیا میں ایسے لوگوں کے بھی کمی نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آپ نے در حقیقت بل بجات کر کے انسان دشمنی کا ثبوت دی ہے ان کا سکون پر بات کر دی ہے وہ یہ بات کرتی ہیں افیم کھانڈی نے پوچھتی ہیں وہ میں نے تھوڑ لوگوں کو موقع دیا کہ رات کو بھی کام کرو دن کو بھی کام کرو محنت کرو ترہ کی کرو اس لیے کہ ایڈیزن صاحب نے خود دن رات ایک کر کے محنت کی ہے بلک تو صرف ان کی مختلف جو ہے ایک ہزار سے زیادہ اجادات میں سے ایک چیز ہے فیرست اتنی لمبی ہے کہ گنتے جاؤ ختم ہونے کا نام نہیں لے جنیت پوٹھا رنگتے ری اجادت ہوئے میں لاتے لات راک لواں ضرور کیوں نہیں بلکہ ان کی ٹانگ پہ بھی اپنی ٹانگ راک سکتے ہیں نہیں نہیں میں نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھنی ہے ٹانگ کا بار بھی کیوں نہیں بڑھا او ٹھہر جا تو ایڈا ایڈیسن اگر ایپ دی میڈیسن جنیت صاحب تمتے رسی پہلے پاس میرا کراؤں دے جاہد کیے وہ بھی تجھے سنو جڑا پوری دنیا دے چھو سارنا پہلا میٹر میں پیچھے کیتا ہی پانچہ ہزار آردہ دیلسی میں دو جارتے لیا تھا صرف پانچہ ہزار آردہ دیلسی میں دو جارتے لیا تھا صرف پانچہ ہزار آردہ ہزار بھیلی بنا ہے جو بیلے او رامنا میں دنیا نوں فری باتی جتی حرار ہوگے لوگ سارنا پہلا کنڈا بھی میں ہی پایا ہے اے چھو مر پایا تے سنیاں ٹمال پائی سنیاں کبیٹی پائی سنیاں کنڈا کنے پایا ہے میں پایا جو مرجی چلاو بی سی آر چلاو پھرے جو چلاو آئی ام ساری میں تیرے سامنے لاتھ راکھ لئیے پائی جاں نو اے شو بے جس تاڈنالا پہوزیاں کرمانیاں ہی دیتیاں ایسے ہی لبارٹری میں بیٹھ کے بلپ بنا کے شوخہ ہوا ہوا ہے ٹرانس فارمر وڑے خمپے پہ چڑ سکتے ہو ٹرانس فارمر کھول کے بیج میں سے موبلیل چوری کر سکتے ہو کھوٹی ریڈی پہ ٹرانس فارمر رکھ کے چلا سکتے ہو کھوٹی ریڈی یا ٹرانس فارمر بگیار دستانے کے تار کو مروڑی دے سکتے ہو مو سے تار کو چھیل سکتے ہو مو نہ جانا چھلیاں نے تے بیڑا گھڑ کھوٹی ہو گیا مو کی بات نہ کرنا اچھا جگت نہ کرنا جگت ہماری جاہد ہے ہم نے صرف جگتیں تو اجاز کی ہیں اور تو کوئی چیز کی نہیں جاہد اچھا جگت ہے اچھا جگت کو آزمار ہو اتنا بڑا انسان تمہارے ساتھ بیٹھا ہے اور تمہارے لیے تو اتنے اعداد کی بات ہے کہ تمہارے برابر میں بیٹھے ہیں ان کے اچھا جگت ہے موبلل بھی چھوڑی کر لینے سارا ایڈیسن صاحب آپ ہمارے الیکٹریشن کو ایزی نہ لیں یہ چارزا آرکیوی کے خمبے پہ جاتا ہے کوئی کام نہیں کرتا مرے کوئے اتارتا ہے وہاں سے ہر دفاع کار کبھی انو ایک ہی بٹھایا ہو یا دے زیرو کا بل ابھی ڈرباتے بھی کٹھا ہے دیکھ لیں میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ اسے زیادہ اس کے برابر میں بیٹھے ہوئے کوئے دیکھ کے عیرت کا اظہار کریں اوہ مائی گاڈ فلڈ لائٹ ایٹھے ہی کو بل امبال کہتے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہو ساتھ چچا ایڈیسن یہ بل بھی جات کرنے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا اچھا ویسے یہ وضاحت ضروری ہے مہینڈے کیجئے گا کہ یہ الیکٹرک بل بے صرف موصوف کی انوینشن نہیں ہے اس کا سو فیصد کریڈٹ جو ہے وہ ایڈیسن کو دینا میرا خواہل باقی انوینٹرز کا ساتھ جاتی ہوگی یوں نے اٹھے انٹرویو لانا ہے تو میں نے گھنڈہ کرنا ہے دیکھیں جو اٹھارہ سو دو میں ہمفری ڈیوی نے پہلا بل بنایا تھا ایٹین زیرو ٹو میں لیکن اس کی لائٹ اتنی زیادہ تھی کہ آنکھیں چھدھا جاتی تھیں اور اس کے بعد پھر کئی بہت ایک سلسلہ چلتا رہا انہوں نے محصوب نہ تو جا کے ایٹین سیونٹی نائن میں بل بجات کیا نا اس سے تھوڑا اٹھارہ سا پہلے وہ جو بل اس سے پہلے جتنے بار بھی بل بجات کیا گیا یا اس کی کوئی مختلف صورتیں نکالی گئیں لیکن وہ زیادہ تیر چلتا نہیں تھا بارہ لیکن یہ کریڈٹ آلٹیمیٹلی پر ایڈیسن صاحب کو جاتا ہے کہ چار نومبر ایٹین سیونٹی نائن کو انہوں نے بلب جلایا اور چھے سو گھنٹے تک وہ بلب جلایا ارے واہ توٹل کریڈٹ میرا ہے باری بار کیا بات ہے گنڈا گنڈا کھا کے ٹی فیٹار یومر والے توٹل کریڈٹ میرا ہے نہیں نہیں میری بات وہ سے پہلے جو کہا ہے مدینہ نہ لیا جینا ہے نہیں وہ تو ایٹین زیرو ٹو میں تھا لیکن آپ سے کچھ عرصہ پہلے سوائن نے جو بل بجات کیا تھا وہ بھی کم نہیں تھا پھر آپ نے اور سوائن نے جب انہوں نے پیٹنٹ کرانے کی کوشش کی ہے نا تو سوائن نے ان پر کیس کروا دیا پھر ان کی مقدم پاس ہی چلتی رہی ایٹیمیٹلی دونوں کو جوائنٹ کمپنی کھولنا پڑی تھی ایک منٹ ہے جائے دا تو سوائن دا سکا سوائن نے صرف اس لئے کیس کر دیا تھا کہ جس عدالت میں اس نے کیس کیا تھا وہ جو جائج تھا وہ چاچی ایلس دا موڈا سی چاچی ایلس دے سوائن دی اما اکو جگہ تے کم کھا دیا تھا اسب تالیت نرسان سندوں میں انہیں اوڈا تعلقات کا فائدہ اٹھا کے تو کیس کھا دیا میرے پر جاج نے منو بلا کے تے گھنڈیاں گالا کر دیا میں نے کھا میں نے جات کیا ہے کہتا جنہیں بھی جات کیا بس موٹراک سوائن کے ساتھ ملتے کھتے جوائنٹ کمپنی بنا لو اور دونوں نے اجاد کیا ہے کبردار جو کیا تھے ٹکلہ اجاد کیا ہے یہ ہوا تھا اور کوئی ایسا بات نہیں ہے اچھا بجلی کا انجن فونو گریف اور پتہ نہیں کتنی اجادات ہیں جو آپ کے نام سے منصوب ہیں یار اجادات تو میں اتنی کیا ہوئی ہیں اتنی کیا ہوئی ہیں کئی دفعہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ گولی ڈنڈا بھی میری اجاد ہے اچھا میاں جی ہے پھلاندے اٹھے جیڑا میاں جی کہن دیا میں تیرے ڈاڈی ڈا کلاس فیل ہوں میاں جی پھلاندے اٹھے جیڑا بھرم لگتا ہوئی سوائے خان پی انٹرٹین ہو کوئی چیز نہیں یار پھلاندے اٹھے جیڑا پھلاندے اٹھے جیڑا ایسے نہ کریں ایسے نہ کریں وہ بھی ایک موجودوں کے خاندان سے ان کے دادا نے پہلی بار اٹھا گوندے کی مشین اجاد کی تھی بھلے 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 اور اپنی اجاد آپ ہی استعمال کی تھی ہیں نہیں اپنی اجاد پہلی دبا اٹھے سمیرتی کھا گیا تھے پتہ نہیں چلا کہ اٹھے کے اندر ہی ہے ہاں ایم ریالی دسپوائنٹد میری تو ذہن میں ٹھاک ریڈر کوئی معلومات کی گفت گوہے گی کوئی سائنس پر بات کی جائے گی جس نے ایجادات کا ڈھیل لگایا ہوا ہے تیلا پان کے کنی تسی دورہ نہیں کیتا اور اوہ سائنٹس کے ساتھ باتے کٹھو جس کے ایجادات ایک ہزارت ہو آئے دی باؤ جی اس دور کے یہ ویلے لوگ ہیں نہ کام نہ کار وہ ان کی گھر سے نکال دیتی تھی ادھر پاپے کٹھے ہوگے ایسے سکے لگاتے رہتے تھے تجربے کرتے رہتے تھے کیمرا کیسے بنے گا بلو کیسے بنے گا جاگ کیسے چلے کوئی نا کچھ تکاہ لگاتے رہتے تھے تکاہ وہ لگ جاتا تھا نہ ان کے دور میں میں بہت شجاب تھی نہ بابرہ شریف تھی نہ انجمن تھی باؤ جی میں بہت شجاب تھی فلم دیکھا ہوتے ہیں ساتھ دین اتھر اہرند ہے انہوں نے بھی پتا انجمن کی ٹی جوانے ہیں ایک بارہ بابرہ شریف نے کیا سبھی موڑیات بٹا چھڑ میرا پورا مینہ پینڈ بخت پیاریا بابے کہنے دیتی آخرے موڑیات بٹا پھڑیا کیوں میں یہ گال کی موڑا آیا کیدھ رہو دی یہ جن لڑکیوں کا تم نام لے رہے ہو یہ زندہ ہے ہاں زندہ وہ نہ نونا دسی میں مار گیا ہو اجھا پتہ محصوب نے زندگی میں دو شادیاں کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے یہ جو بائی جن ایڈیسن ہے یہ میرے پیٹی بھائی بھی ہیں یہ جنرلسٹ بھی رہے ہیں انہوں نے اپنا اخبار نکالا تھا برین ٹرنگ خیرلڈ ہونڈ درن گئے میرے کالی اجھا کوئی کام چھوڑا نہیں انہوں نے بیسیکلی ایڈیسن کو بچپن سے ایکٹر بننے کا شوق تھا لیکن شرمیلے بہت آشا تھے اور آواز بلکل پھٹے ہوئے ڈھول جیسی تھی نہیں یہ بات نہیں ہے میں نے اس لیے ایکٹنگ والا فیل چھوڑیا تھا اوڈر ایک ڈیریکٹر تھا مونیر راج وہ میرے کلو سگرٹ بڑے مگانا سی میں پھر اٹھو دور گیا ایسے ایک ہزار اجازات کم نہیں ہیں یہ بھالٹی کو تھلہ بھی آپ نے پہلی مرتبہ لگایا تھا بھالٹی کو تھلہ تو نہیں لگایا تھا تو تھلہ لوانا دکال کر بھالٹی تمہاری بھی بات تپ جتنی ہے میں نے جگتا کرو گے تو میرے سے سنو گے بھی پھر مجھے صرف سائیدان نہ سمجھو میں بھر بھر بھی کر لینا ہوں اٹھنے تم چھوکے انہوں نے الیکٹرک چموٹا بنانے کی بھی کوشش کی جونیل بھارٹ کھلٹ ہے ایک اتنا بڑا آدمی آیا ہوا ہے بھالہ بھی جات کر کے یار تانو ڈیٹیٹو سے گلنکہ دے ہو یار ہماری خوش قسمتی ہے تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیں میرے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہوتا جونیل میں تو اپنی لیبارٹی سے نکل کے کلب میں گز جاتا ہوں کلاب سے نکل کے کسینو میں چاہا جاتا ہوں کسینو سے نکل کے پاپ بچوار جاتا ہوں بہتر تمہارے پاس آئے ہوں تمہاری محبت کے لیے کہ چلو تم تاریف کروگے یا مزاق بنا رہے ہیں نہیں نہیں یہ تھوڑا سا وقت ہے کوئی انفرمیشن گیدر کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اچھا سر بل بھی کیوں بھالہ جی میں بتاتا ہوں آپ کو امبین کے شعبے گئی ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو ہاں بتائیں بتائیں اوہ جی اصل میں چاچا تھانسن جو ہے نا یہ امریکہ کا بٹ ہے یہ پکاتے ہیں دال چاول رول اور چاچی ہندھیرے میں چنتی تھی دال چاول اس میں آتا تھے روڑ جب اس کی دار کے نیچے وہ روڑا آتا تھا تب اس کو گھسا آتا تھا اس نے صرف اپنے دال چاول کلر کرنے کے لیے بلبڑا ہے بٹ زائیبان کہتے ہیں کہ چاولوں میں پتھری برداشت نہیں کرتے گردے میں کر لیتے اور تو چاولہ میں چھوے پتھری تھی وہ ہی گھرڈیچ جا کے باندی ہے نا گھرڈیچ کوئی بار ہوں تھی نہیں پتھری باندھا اصل میں بات یہ ہے جو نہیں کچھ یہ بھی بات ٹھیک ہے دال چاول جہاں اچھے ساف ہو جانے نے بلب بال کے کڑھو دوسری جو اصل بات ہے بلب اجاد کرنے کی جو مجبوری ہے پر جائی تیرے ماشاءاللہ بڑی ٹگری ہے وہ جو دوں بھی راتھی باتروں میں جانا ہستی اور دی سی میں کڑھی میرے نکھتے پیر رکھ دے دی سی کڑھی میرے دستے پیر رکھ کے لنگ جان دی سی ایک دواریوں نے میرے گٹے پیر رکھ کے میرا گٹا ٹوڑیا ایک دفا تھے میرے مون دے اٹھے پیر رکھ دیا میں نے اٹھ کے چھوڑ مچا دیا میں کہا تم انہوں مارنا چاہتی ہے ہن کو کینڈی ایڈی میرے کو لوگ قسم چکالا ای لیویو یہ نیرے دی وجہ تو پیر اٹھے آ جان دے پھر میں نے سوچا کہ بیچالی کو نظر نہیں آتا کوئی روشنی والی چیز ہونی چاہیے یہ بلب کی اجاد میں بھی بیوی کا خوف ہی شامل ہے اصل میں تو یہ محبت ہے مگر تم اپنے حالات کے مطابق خوف بھی کہتے ہیں کپاس کے جو مختلف بیماریاں آتی ہیں ان سے بچنے کے لیے جو دوائیاں چھڑکی جاتی ہیں جو سپریے کیے جاتے ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق جو لوکلی بنتے ہیں وہ چالیس فیصد سے زیادہ جیلی بلکل جیلی یا وہ سب سٹینڈرڈ ہوتے ہیں